موسیقی نمسکار بڑے خبر کے ساتھ میں ہوں گورو کے پانڈے سسٹم سسٹم کیا ہوتا ہے سسٹم وہ ہوتا ہے جو اگر سمود چلے تو عام آدمی سمود چلتا ہے اپنی زندگی میں لیکن سسٹم بھی وہی ہوتا ہے جو اگر گڑھ بڑھ ہو جائے تو ہر عام آدمی جو سسٹم کے اندر ہے وہ بھی گڑھ بڑھ آ جاتا ہے ایسے ہی گڑھ بڑھائے ہوئے سسٹم میں ایک لڑکی ایک بیٹی ایک خلاڑی ساتھ سوال پوچھ رہی ہے بات سوالوں کی ہو رہی ہے تو ہم آپ کو وہ ساتھ سوال بھی سنوار ہے لیکن ان سوالوں کو سننے سے پہلے سرا اپنے اندر جو سوال آپ دبا کر بیٹھ گئے ہیں چاہے وہ جات آر ایکشن کو لے کر مچے اپدرہ ہو اس بھوال کے بعد اٹھے ہو یا اس سے پہلے اٹھ رہے ہو چاہے وہ آپ کے گھر میں نل جب آپ چلائیں تو گندہ پانی آتا ہو اور اس وقت جو سوال آپ کے مند میں آپ کے ذہن میں اٹھتے ہو وہ سوال ہو چاہے آپ کے بچے کو روزگار نہیں مل رہا ہو وہ سوال ہو سبھی سوالوں کو یاد کر لیجئے اور پھر سنیے یہ ساتھ سوال پھر ساشن نے کیا کیا دنگا روکنے کے لیے تھا کیا آرمی بلانہ آخرین پائے تھا پوئنگ بلانک پہ جوانوں کی موت ہوئی ہے اور وہ ورہ ورہ لیڈرز تھے کام ہم نے چنے ہم نے بڑھائے ہمارے لوک میں سے نکلے جب دنگے ہو گئے ہمارے لیڈرز تھے کام موسیقی موسیقی جیسے دیئے جائرے کدی کیسے تھی لیپ ٹوک کدی کیسے تھی سائی کل کرے کسی تھی سماس یہ صرف انکلی راجل ہے یا گریب آن میں کوئر چاہتر ہو رہا ہے ہم مچھے ہیں ہر چاہت میں گریب ہے کسان پچھڑی کارک کارنا ہوتے ہوگی سوسائیڈ کر رہا ہے آتو مدع کر رہا ہے ان کی کئی اپشن ہیں کیوں کچھ کی اس کیا ہوں ہے یہ میں سوال کرنا ہے ایکنا دھومہ بھی اٹھ رہا ہے ایم ایم یہ ترے جوان کے شکراسی کے اپلیکیشن بڑھتے آنے ہیں گھوم فر کے پر اپر پاک گئی آگے چلے تو ان سوالوں کے جواب تلاشنے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس سسٹرم آخر ایسا کیوں ہے کتنے سارے سوال اٹھنے لگتے ہیں انیتا ہے ہمارے ساتھ کھلاری ہیں انیتا جی مجھے ایک بات بتائی ہے کہ یہ جو صدبھاونا ریلی ہوئی اس میں بہت سارے سوال اٹھے ان میں سے ایک سوال کھیل اور کھیل جگت سے جڑا ہوا بھی تھا کہ یہاں کھیلوں میں اور کھیلاریوں کے ساتھ کھیل کیوں ہو جاتا ہے کیوں بھید بھا ہوتا ہے آپ مانتی ہے ایسا ہو رہا ہے یہاں جو پلیر اچھا کرتا ہے اس کو جس گیم کے حساب سے میڈل کے حساب سے اس کو ملنا چاہیے پروسیجر ہونا چاہیے جس میڈل نے جس میڈل جس بھیاو پہ میڈل ملا ہوا جس گیم میں جس ٹرنامنٹ میں ملا اس کو اس کیٹیگری کے حساب سے جو ملنی چاہیے کسی بھی پلیر کو ایسا نہیں ہے کسی کے پاس جانا پڑے میرے کو جوب دو کریٹیریا ایسا ہونا چاہیے بھیا جس کو جس میڈل ملا ہوا جو کیا اچیومنٹ ہے کس لائیول کی اچیومنٹ ہے اس کے حساب سے کریٹیریا اے بی سی بنا کے سٹرٹ پرسن کو الگ سے جوب دینا چاہیے جس سے یہ نہ ہو بھی یہ سپورٹ پرسن کے لیے کہیں جانا ہے کہ ہمیں جوب دو یہ تو یہ بہت غلط ہے کیونکہ سپورٹ پرسن دن رات محنت کرتا ہے اس محنت کرنے کے بعد اگر اس کو پل نہ ملے وہ تو وہ ہے دیس کا نام روسن کرتا ہے پردیس کا نام روسن کرتا ہے جو بہت گرو کی بات ہے اور اس کو اس گرو کے لیے جو بھی ہے دیس پردیس کو اس کو اس کے سمان کے لیے اس کو بھی کچھ نہ کچھ دینا چاہیے میں جو آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ جو سوال اٹھائے ہیں بینیوال جو پلیئر ہیں خود بھی انہوں نے ان میں سے ایک سوال کھیل جگت سے جڑا ہوا تھا اور چونکہ آپ کھیل جگت سے جڑی ہوئی ہیں تو کیا یہ عاروب جو تو کئی بار لگتے رہے ہیں کہ ہریانہ میں ہلاڑیوں کے ساتھ بھید بھاؤ ہوتا ہے اور نوکریوں میں یا ان کو جو سردھائیں ملنی اس میں بھید بھاؤ ہوتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی اس سسٹم اسی طرح سے کرپٹ ہے سسٹم تو ایسے ہی ہے آپ جیسے ایک بندہ کے لا کچھ نہیں کر سکتا نیچے سے لیول سے سٹر سے سب کو سوچنا پڑے گا آپ کے حساب سے کہاں گڑ بڑی رہ جاتی ہے آپ کے حساب سے کہاں گڑ بڑی ہے آپ کے حساب سے کہاں گڑ بڑی ہے کس سطر پر گڑ بڑی ہو جاتی ہے سیلیکشن لیول پہ گڑ بڑی ہوتی ہے سیلیکشن لیول پہ گڑ بڑی ہوتی ہے اور جو بیس پہ گڑ بڑی ہوتی ہے میرے کے سپورٹ پرسن کو بہت محنت کرنے کے بعد بہت سٹرگل کرنے کے بعد جو ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے رینو بھاٹیا کانگریس سے اور کیول ڈھنگرا صاحب کانگریس سے ہمارے ساتھ فون لائن پہ ہیں رینو جی پہلے آپ سے سوال پوچھوں گا آخر ایسا سسٹم ہمارے ہریانہ راجے میں کیوں ہے کہ ایک بیٹی جو چیس پلیئر ہے اس کو منچ سبھالنے کی باری جب آئی جب اس کو منچ سے بولنے کی باری آئی تو وہ ایک کے بعد ایک ساتھ سوال آٹھ سوال دس سوال پوچھنے تک بولتی چلی گئی بولتی چلی گئی بولتی چلی گئی اتنے سارے سوال کیوں اٹھ رہے ہیں سسٹم پہ دیکھئے میں ابھی انیتہ کی بات سن رہی تھی اور آج میں اس کار اکرم میں کچھ موجود تھی میں نے سبھی کھلاڑیوں سے بات بھی کی اور ملاقات بھی کی انگرنل زور پر اور میں نے یہ دیکھا کہ کھلاڑیوں میں اور جس بھی پیل سے کوئی آیا تھا ہیمانی کپور سارید آباد کی بیٹی ہے وہ وہاں موجود تھی ہماری پریبارک سدس پہ ہے تو میں سب کو دیکھ رہی تھی کہ سب میں ایک الگ سا اپسا تھا اس کو ایک پلیٹ فارم ایسا ملا پہلی بار جہاں پر ہر سیلڈ کا کھلاڑی موجود تھا ہر سیلڈ سے نام روشن کرنے والی بیٹی بیٹا موجود تھے تو یہ اپنے آپ میں ایک بڑا اگزامپل ہے اور جو سروتیاں پچھلی سرکاروں میں رہی آنے والی پیڑی کو لے کر اس طرح کے بچوں کو دے کر اس کو دور کرنے کے بہت سارے پریاس بہت سے جنسہ پارٹی ہیں مطلب آپ یہ کہہ رہے کہ یہ ناراضگی تھی اس بیٹی کی نہیں تھی ابھی اس پیٹی نے کہا علیتہ نے کہا سستم میں تندرستی نہیں ہے ان کی بات ٹھیک ہے ان کو ٹیکٹیکل ہی پتا تھا کہ کہاں کہاں پرابلمز آ رہی ہے ادھر ویچی مان نے ہمارے کھیل منصری پچھلے دنوں میں آپ نے خود ان کو دینی پر دکھایا اس مطلب پر لے کر کہ وہ اسی چیزوں کا بھی تو پورا کرنا چاہتے ہیں کہ جو بچہ آکے ان کو بتاتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ پریشانی آئی اور اس طرح سے ہمیں پرابلم آ رہی ہے ہم اس چیز میں باہر ہیں ہم اس چیز میں دیش کا پردیش کا نام روشن کر سکتے ہیں اگر ہمیں فلا فلا سویدہ ملیں تو انھی چیزوں کو پرسنلی انیل ویجی بھی سن رہے ہیں اور وہ چیز آگے پہنچا رہے ہیں تو یہ اپنے آپ کا ایک بڑا گراسٹک چینج ہے جو آنے والے برشوں میں آنے والا ہے اور انھی بچوں کو دیش کا نام روشن کرنے کے لیے بہت سویدہیں دی جانے والی ہیں ٹھیک ہے رینو جی لیکن آپ گھما پھر آ رہی ہیں آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے زرہ کیول ڈھینگرا صاحب کانگرس سے ہمارے ساتھ پور لائن پہ ہیں کیول جی مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ جو سوال اٹھا رہی ہے ایک بیٹی ایک کھلاڑی حریرانہ کا نام روشن کیا ہے تو ایسا کیوں ہے کہ یہ بھی کہہ رہے کہ بات صرف اس سرکار کی نہیں ہے یا پچھلی سرکار کی بات نہیں ہے ہر نیتا کے انٹینشن یہی ہوتی کہ صرف ووڈ بینک کی رازنیتی کرے ایسا کیوں ہے کہ ایک بیٹی کا بھروسہ جیسے اٹھسا گیا ہے یہ بات ہی ہے کہ جب ہمارے ٹائم پہ ہماری سرکار تھی سپورٹس کے لیول پہ ہم نے کتنے کام کیے ہمارے سے پہلے جو سرکاریں رہی ہیں اور اس میں بھارتیوں جنتہ بارٹی بھی آئین ایلڈی کے ساتھ شامل تھی کیا سپورٹس کے معاملے میں انہوں نے کام کیا اس کا بنانے کا کام کیا ہم نے جو بنائے ایک منٹ اپنی تاریف کے قصیدے خود ہی پڑھتے جائیں گے اپنے آپ کو سرٹیفیٹ خود ہی دیتے جائیں گے اس بیٹی نے جو کہا اس منچ سے اس کو بھی سنیں گے وہ کہہ رہی ہے کہ بات صرف ایک سرکار کی نہیں ہے ہر سرکار جو آتی ہے وہ سرپ ووٹ بینگ کی راجنیتی کرتی ہے ایسا کیوں impression بن رہا ہے ایک یوہ کے من میں جو آپ کے راجے کا نام روشن کر رہا ہے انٹرنیشنل لیول پر اس کے من میں یہ ایمیج کیا ہر پولٹیکل پارٹی سے سوال نہیں پوچھ رہی ہے ایسی چیزیں پیدا ہوگی جس سے محول بگڑے آج آج ان کو سدبھاونا کی اور یہ میٹنگ کرنے کی ضرورت اس لیے بھارتی ایجنٹا پاس ڈھنگرہ صاحب میں سوال کچھ اور پوچھ رہا ہوں ڈھنگرہ صاحب آپ کو جو بہن ہو وہ بولنے کے لیے آزادی نہیں دے سکتا ہوں معافی چاہوں گا ڈھنگرہ صاحب یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے جو میں سوال پوچھ رہا ہوں جو میں پرشن پوچھ رہا ہوں اس کا اگر آپ جواب دیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا ہمارے ساتھ رینو بھاٹیا جی ہیں رینو جی مجھے ایک بات بتائی یہی سوال جو ڈھنگرہ صاحب سے میں نے پوچھا وہی سوال آپ سے دہر آ رہا ہوں کیا یہ ہمارے پولٹیکل پرمپراؤں میں کمی آ گئی ہے اتنی گراؤت آ گئی ہے ہمارے پولٹیکل سسٹم میں کیا کہ یوہ کے من میں یہ امپریشن بن رہا ہے کہ چاہے کوئی بھی پارٹی ہو کوئی بھی سرکار ہو وہ صرف وٹ بینک کی راجنیتی کرتی ہے رینو جی سن پا رہی ہیں آپ ہمیں رینو جی آواز مل رہی ہے آپ کو چلے لگتا ہے ڈھنگرہ صاحب آپ سن پا رہے ہیں ہاں تو اس کا جواب دیجے میں صرف کانگریس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں اس چھوی کی جو ایک یوہ کے من میں بن رہی ہے اور وہ نیگٹیو چھوی ہے انکرہ صاحب انہوں نے جاتی بات کو بڑھکایا آپitel 10 آپ ان کی ایک ویڈیو دیکھیں راجکبھار رسول اللہ الارے کی आپ دیکھئیں پیfs برادری پر ایک برادری کی شپر Hern 같ے میں دیکھے گئے جنتا پارٹی کتنی بے شرم پارٹی ہے کہ کس طریقے سے وہ جاتی ہو وہ بانٹ میں ہے آپ کانگریس سے ہیں شاید میں اگر صحیح ہوں تو میں کانگریس کے بارے میں سوال پوچھ رہا ہوں اور بی جے پی کے بارے میں جواب کیوں دے رہا ہے یہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر ایک یوہا کھلاڑی جو پورے وشو میں تیرنگا لہر آ رہا ہے ایک بیٹی جو ہریادہ کے نام کے جھنڈے پورے وشو میں گاڑ رہی ہے وہ یہ سوال پوچھ رہی ہے کہ ہمارے پولٹیکل سسٹم میں ایسی ستھی کیوں آ گئی ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہر نیتا ووٹ بینک کی راجنیتی کر رہا ہے ہر نیتا میں کانگریس بھی آتا ہے کانگریس کے نیتا بھی آتے ہیں یہ چھوی کیوں دس سال کے اندر کوئی ایسی آواز نہیں اٹھی دس سال کے اندر ہم نے سپورٹس کو بڑھاوہ دینے کے لیے کتنے حیانہ میں کام کیے آج یہ دیکھئے کتنے ہمارے بچے جو ہیں دینی صاحب تو آپ کو میں پھر سے روک رہا ہوں اور میں آپ کو اپر پھر سے یاد دکھا دیتا ہوں کہ آپ کے دس سال کے کاریکار کے دوران بھی ایسے کئی کھلاری نکل کر سامنے آئے جنہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ بھیدباہ ہو رہا ہے چھوٹا سا بریک لیں گے آپ ہمارے ساتھ ضرور بنے رہیے گا کیونکہ بہت سارے سوال ہیں جن کا جواب ہم چاہیں گے کہ کانگریس بی جے پیو اور تمام لوگ جو ہے پولٹیکل سسٹم کے اس چھوی کے لیے زمدار ہیں وہ جواب دیں چھوٹا سا بریک شرمہ جی اس کھانے میں جہر ہے کیٹ ناشک ہے اس میں میں کیا کروں ہر چیز میں ملاوٹ ہی ملاوٹ ہے ایک پوڈکٹ لانچ ہو گیا ہے جس میں ملاوٹ نہیں کونسا ایمہ جی سو پرسنٹ پیور ہے اورگینک دی ہے موسیقی موسیقی کم بولٹیج میں بھی موٹر سٹارٹ کرے بی آواز سالو سال چلنے والا بو پر آئے موٹر سٹارٹر چکشہ بھرتی ریزیڈنشل سپورٹس سکول کلائک کیتھر ایفیلیٹی تو سی بی ایسی کے کیسا سکول جو آپ کے بچے کو سپورٹس کے ہر فیل میں سکسس دلا سکتا ہے موسیقی 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 زیادہ تر کسان انہیں سرتاج جپسم کو اپنا آیا موسیقی سرتاج جپسم نیچرل ایمپورٹیڈ سلفر و کیلشیم سے یک تھے آہ ہے یہ نہیں رہی اگر کپڑے میں نے ہی گندا کی ہے تو میں ہی دھون گا نا میرے وجی سب کی سافت حاصل ہاتھ کیوں گھلاب ہوں موسیقی میسٹر خوددار، کپڑے تو ساف ہو گئے اور آپ کی ساف چافت ہاتھ ابھی بھی سافار میں بھی نہ کیوں پینچھے لیتا لو، اسے بھی اب ساف کر دو کپڑے کلرڈ ہو یا وائٹ سٹینز کی چھٹی پکی کپڑے اور ہاتھ ووش کرے خوش زیادہ تر کسانوں نے سرتاج جپسم کو اپنا آیا بلکل کلیریٹی نہیں ہے بلکل سفید سفید نظر آ رہا جو مٹی میں جو کمیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے پوسک تطو کے لیے سرتاج سے بڑیا مجھے کوئی نظر نہیں ہے زیادہ سے زیادہ سرتاج یوز کیسے سرتاج جپسم نائچرال ایمپورٹڈ سلفر و کلشیم سے یکتے سواد کر دے دی بارا شری نندن سیحت کا ہے خزارا شری نندن شد تا کا ہے پیمانا شری نندن شد کی بارپور سیحت بارپور سواد شری نندن شد دے سکھی شری نندن The wait for global education in Sirsa is finally over MDLR Group presents MDK International School A new landmark of world class education in the green belt of Sirsa The first residential cum day boarding school in Sirsa affiliated to Cambridge University London brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey Director MDK International School MDK International School also offers fully air-conditioned campus state-of-the-art infrastructure well-stocked library and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals The world class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School visit our campus near Tarkeshwaran Dharm at Vanya Road Sirsa for details call and the 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 سرکاری نوکری کیسے پائی جا سکتی ہے دیکھئے ہمارا خاص کارکرم کیسے پائیں سرکاری نوکری ہر روز دوپہر دھائی بجے چلیے سوال اٹھا رہی ہے ایک بیٹی ہریانہ کی ایک کھیلاڑی جس نے پورے وشوہ میں پورے دنیا کے سامنے ہریانہ کا جھنڈا بولند کیا اور وہ سوال اٹھا رہی ہے صرف ایک پولٹیکل پارٹی پہ نہیں تمام سیاسی سسٹم پہ رینو بھاٹیا جی بی جے پی سے ہمارے ساتھ اس وقت فون لائن پہ ہیں رینو جی ایک بات بتائیے کہ یہ بیٹی کہہ رہی ہے کہ اگر ہریانہ جلتا رہا سلگتا رہا تو اس کے لیے سرکار دوشی ہے آپ مانتی ہیں رینو جی سن پا رہی ہیں رینو جی آپ ہمیں ہاں ہاں سن پا رہی ہوں یہ آرکشڑ کی جو آگ سلگی اس کے لیے بھی جواب مانگ رہی ہے جواب ہے بی جے پی کے پاس دیکھیں جو ہوا تھا پردیش میں وہ بہت برا تھا اور بار بار اگر ہم اسی چیز کو دھراتے رہیں نہیں نہیں یہ بیٹی آپ کے منچ سے ہی جواب مانگ رہی ہے بیٹی جواب دے دیجی نا تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی اچھا قدم ہوگا رینو جی رینو جی وہ منچ آپ کا تھا اس منچ سے ہریارہ کی ایک بیٹی نے آپ سے جواب مانگا ہے جواب دے دیجئے اس کو جواب ہے رینو جی چلی ہو سکتا ہے یہ فون ڈسکنیکٹ ہو گیا ہو یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جواب نہ ہو ویسے بیٹی نے کئی سوال اور اٹھائے ہیں اور ان تمام سوالوں کے جواب ہر پولٹیکل پارٹی سے مانگا ہے اس نے یہ بھی پوچھا کہ پرائیویٹ سکول جو گاؤں میں کھل رہے ہیں اس میں پڑھانے والے کرمچاری کو اس میں پڑھانے والے سکشہ کو تین ہزار روپے ملتے ہیں اور اس سکول کو بنانے والے نے کوٹھی بنا لی یہ بھید بھاؤں کیوں یہ انتر کیوں اور کب تک بہت گمبھیر سوال ہیں اور ان سوالوں کے جواب دینا ہوگا ہماری سوسائٹی کو ہمارے سماج کو حالکہ اس نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ہوا ہریانہ میں اس کے لیے کسور ہوا کیا صرف پولٹیکل پارٹیز ہی ہیں ارون بھارتواز جی ان ایلو سے ہمارے ساتھ اس وقت فون لائن پہ ہیں بھارتواز جی مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ بینیوال جو کھلاری ہیں شترنج کھیلتی ہے پورے وشو میں ہندوستان کا نام روشن کرتی ہیں وہ ایک منج سے سوال اٹھا رہی ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ ہر پولٹیکل پارٹی ہر نیتا ووٹ بینک کی راجنیتی کرتا ہے کون کا ضرور ہے نہیں نہیں بلکل اُن کا جو کھلاری نے جو سوال اٹھایا وہ بلکل باجب ہے اصل میں ہوا کیا کہ پیچھے کچھ سالوں سے کھلاریوں کے لے کر سرکاروں کا جو رکھ ہے وہ بلکل اداسین ہے چاہے پیچھے کونگریس کی سرکار کی بات کریں یا آپ بی جے پی کی سرکار بات کریں دیکھا ہوگا کہ جب پچھلی جو سرکار تھی بھوپندر سنگھ ڈا جی گئی اس میں جو ان کے اپنے نیجی لوگ تھے انہیں سپورٹس کے کوٹے سے نوکریوں دے دی گئیں جس میں کئی کیس بعد میں کھلے بھی اجاگر بھی ہوئے یہی نہیں اور بھی ایسے کتنے معاملے ہیں اس دیش میں جہاں کھلاڑیوں کے پرتی سرکار کا اداسین ہوئی ہے یا رہا اور انہیں بڑھاوا نہیں ملا خاص طور پر کرکٹ کے علاوہ جو گیمز ہیں ان کو لے کر اور اگر وہ کھلاڑی اگر آج اس بات کو کہہ رہی ہے تو آج کی سرکار سے دکھی ہے کہیں نہ کہیں اسی وجہ سے وہ کہہ رہی ہے تو سرکار کوئی بھی پارٹی ہو نہیں نہیں اس کھلاڑی نے صاف کہا اروند جی انٹرپریٹیشن بھی ہو تو صحیح طریقے سے اس کھلاڑی نے صاف کہا کہ بات آج کی سرکار اس سے پہلے سرکار یا اس سے پہلے رہنے والی سرکاروں کی نہیں ہے ہر نیتا کو کی چھوی ایک یوہ کے نظر میں اگر ایسی بن رہی ہے تو اس کا کسوروار کون ہے کیا پولٹیکل سسٹم میں اتنا ڈیگریڈیشن آ گیا ہے ہندوستان میں نہیں بات یہ بلکل ٹھیک ہے جو اس نے کہا ایک کھلاڑی نے بھاونا اس کی بہت اچھی ہے کہ جس طرح کا سسٹم آج بن گیا ہے وہ بلکل کھیل کے ماہول یا یوہاؤں کی بات کریں تو یوہاؤں کے لئے بلکل ٹھیک نہیں ہے ایک ایسی راجنیتک شروع ہو چکی ہے چاہے وہ پیچھے کتنے ہم نے معاملے دیکھے چاہے وہ آر ایکشن کا تھا اس وائیہ تھا یا کھیلوں کھولیں سکھ شاہ کھولیں سبھی جی کے راجنیتکی کرن ہے سر اس پورے پولٹیکل سسٹم کا ایک حصہ اور ایک مضبوط حصہ ہریانہ میں آپ بھی ہیں ایک اور بات میں بتاؤ اگر ہریانہ پردیس میں نہیں پورے دیس میں اگر کھلاڑیوں کو پیسہ جو دیے گئے تھے کیسی یا نوکریاں جو دی گئی تھی اس کی شروعات بھی چودریوں پرکاس چٹالا جی کی سرکار نے کی تھی بہت کچھ شروعات ہوئی تھی اس دور میں اور جیل میں رہنے سے لے کر جیل کی یاترہ اور جیل کا یہ پورا سفر جو ہے وہ بہت سارے سوال اور اٹھاتا ہے آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہے رینو بھاٹیا جی ہمارے ساتھ فون لائن پہ ہے رینو جی ایک آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا اب آپ کو لگتا ہے پولٹیکس سے اوپر اٹھ کے بات کریے گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہندوستان کی سیاست ہر پولٹیکل پارٹی میں جو اس طرح سے سیاست ہو رہی ہے اس کو اپنے اندر جھاکنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ اس طرح سچ میں بہت نیچے گر گیا ہے دیکھیں آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ پولٹیکس سے اوپر اٹھ کے جو آج یہ سب بھاونہ دیوست تھا یہ پولٹیکس سے اوپر اٹھ کے ہی تو بات تھی جس نے سبھی بچوں کو ایک منج پر اکٹھا کیا گیا ان کی بھاونہوں کو سنا گیا ان کے درد کو سنا گیا ان کی ہر طرح کی ان کی سوچ کو سنا گیا درد کا سولیشن بھی ہوگا یہ آپ نے ایک نیا چینج ہے جو ہم لے کر آئے ہیں درد کی دوا دے گی آپ کی پارٹی درد کی دوا دے گی آپ کی پارٹی اپکور دے گی اور دے گی بہت شکریہ بہت شکریہ آپ دونوں کا ہمارے ساتھ جڑنے کیلئے امید یہی کریں گے کہ یہ جو سوال اٹھائے گئے ہیں یہ جو سلگتے ہوئے سوال اس منج سے نظر آئے ان سوالوں سے ضرور سرکار پولٹیکل سسٹم اپنے اندر جھاک کر دیکھیں گے اور جو پوزیٹیو ستکراتمک بدلاؤں کی سمبھاونہ ہو گنجائشو وہ ہو تب شاید جا کر یوانوں کے من میں جو چھوی ہے خاص کر راجنیتی کے پرتی وہ بدل جائے فیلال اتنا ہے اجازت دیجئے نمازکار موسیقی کسی راجنیتی کے پرتیاب میں جائے جائے کے پرتیاب میں جائے تو سرکار کسی ایک ساتی کو فرے کاریں اپنا کارنا دیکھیں موسیقی